بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مجھے یقین ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بہت سپیشل ویڈیو لے کے آئی ہوں KFC فرائیڈ چکن یہ بچوں کو بھی بہت پسند ہوتا ہے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں یہ جو چکن ہے اس میں میں نے یہ دیکھیں کٹ لگا دیا اس کو بھی گو کے میں نے نمک لگا کے میں نے رکھ دیا تھا تاکہ نمک تھوڑا اندر تک جائے اور دوسرا اب میں اس میں آپ کو بتاتی ہوں سویا سوس نمک چلی پیسٹ ریڈ کس چلی اور چلی پاوڈر بلیک پیپر اور اوریگانو ایک مین چیز ہے وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی چلے اب میں ڈالتی ہوں سویا سوس سویا سوس اور سویا سوس اور سویا سوس اور سویا نمک چلی پیسٹ ریڈ کس چلی اور ریڈ چلی پاوڈر اور یہ میں انہیں بلیک پیپر اب ہم اوریگانو ڈال لیں گے اوریگانو سے ریچ تیسٹ آتا ہے جو مین گرینر سے وہ دودھ ہے اس سے جو فرائیڈ چکن ہے وہ تھوڑا کرسپی تھوڑا جوسی ہوگا یہ ہم تھوڑا سا ہم اس میں وہ ڈالیں گے مکس کریں گے ہاتھ میں نے ویلی دھول لیا تو اب ہم ان سب کو کر لیں گے اور اس کو ہم ایک سے دو ہنٹے میرینیشن کے لیے دیں گے تاکہ اچھی طریقے کے ساتھ میرینیٹ ہو سکے یہ میں نے اس کو کور کر کے رکھتی ہے میرینیشن کے لیے جتنا زیادہ آپ ٹائم دیں گے اتنا ہی زبادہ اور کرسپی بنے گا میں نے کٹ اس لیے لگائے ہیں تاکہ اندر تک اس کا جو مسالہ ہو جا سکے آپ کٹ وہاں پہ بھی لگا سکیں جہاں سے آپ کو لگے کہ بلڈ نکل رہا ہے چلیں اب جب میں اس کی سیکنڈ سٹپ سٹارٹ کرتی ہوں تو میں آپ کو بتاؤں گی فلحال اس کو میں میرینیشن کے لیے را کر رہی ہوں تھوڑے ریس دے رہی ہوں یہ دیکھیں چکن میرینیٹ ہو چکے اچھے طریقے کے ساتھ اب ہم سیکنڈ سٹپ سٹارٹ کریں گے ایک انڈا لے لیا اس میں نمک اور بلیک پیپر ایٹ کیا اب ہم ان سے مکس کریں گے میں نے اس میں ون ٹیبل سپون میٹا ایٹ کیا یہ دیکھیں یہ ہو چکے اب میں اس کو اس سے بتاؤں گی یہ ہے کہ اس سے بہنی اچھے طریقے کے ساتھ ہو جائے گی اس میں انڈا ایٹ جو کی ہے اور تھوڑا سا میرینیٹ اسی لئے ڈالا ہے اور ہم اس میں اب تھوڑا سا کون فلور ایٹ کریں گے اب میں نے اس میں کون فلور ایٹ کی ہے اب میں تھر سٹپ سٹارٹ کرنے لگی ہوں میرینیٹ ڈالوں گی میرینیٹ میں نے ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ہلکا س نمک ایٹ کریں گے کون فلور اور تھوڑا سا چکن پاوڈر ایٹ کریں گے اب ہم اس میں کوٹنگ کریں گے پہلے ہم ایٹا لگائیں گے اچھے طریقے سے ساتھ پھر جو ہم نے انڈا والا بیٹر بنائیا ہے اس میں ڈپ کریں گے اور پھر ہم اچھے طریقے کے ساتھ اس میں کرسپ بنائیں گے ایسے ایسے کر کے آرام سے ہمیں اس میں کرسپ بنائیں گے تاکہ اچھے طریقے کے ساتھ اس میں کرسپ بنجیں اور پھر ہم اسے تھوڑا جھاڑ لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے زبادست بنگی ہے کرسپ اب ہم اس میں ایسے رکھ لیں گے ایسے ہم باقی ریٹی کر لیں گے یہ میں نے پوری کوٹنگ ہو چکی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبادست کرمز بنائیں ہیں اور یہ پھر جب فرائن ہو گے یہ اور بھی زیادہ مزے کے لگیں گے بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایسی ریسے پی شیئر کروں جو گھر میں بھی انگریجنٹس موجود ہوں تو اسی لئے میں نے کہا چلیں آج میں آپ کے ساتھ یہ کیسے سٹائل کرسپی چکن میں پھرائے کروں آپ کے ساتھ تاکہ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے چلیں اب میں پھرائے کرتے ہوئے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آئل گرم ہو چکے اب میں ایک ایک کر کے اس میں ڈالوں گی میں اسے تھوڑ تھوڑ دیر بعد دیکھتی رہوں گی میں نے سلو آنچ کی ہے سلو آنچ تارے کے پھر میں نے اس کو فرائی کر رہی اسے اپسے پیلی کے ساتھ ہم فرائی کر لیں گے کرسپی فرائیڈ چکن ریڈی ہو چکے ہیں چپس میں نے لیا چپس بچوں کی بہت زیادہ فیورٹ ہوتی ہے ویسے جو کے ایف سی سٹائل کرسپی چکن ہے یہ ویسے بچوں کا بہت فیورٹ ہوتا ہے گرین چلی سوس ہے باربیکیو سوس ہے اور مایو ہے آپ جو مرضی لے سکتے ہیں آپ کے پاس ہیں آپ ٹمیٹو کیچپ بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی بہت زبادست ٹیسٹ آتا ہے اور مجھے یقین ہے آپ کو کے ایف سی فرائیڈ چکن بہت مزے کا لگا ہوگا میں ابھی آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کتنا کرسپی اور کتنا جوسی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا جوسی ہے کتنا زبادست ہے مجھے یقین ہے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ گھر میں ضرور ٹائے کیجئے گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور بیل کا بٹن دبا دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں جزاک اللہ